آج میں فیس سے آپ کے لئے بہت چھوٹے چھوٹے یوسفل کچن ٹپس لے کر آئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسیقی 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بھی جب ہم سٹور کرتے ہیں تو پندرہ سے بیس دنوں کے اندر ہی اس میں بہت سارے کیڑے لگ جاتے ہیں ایسے کیڑے لگتے ہیں جو دال کے اندر ہی پنپنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ دال کو تھوڑا سا میش کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں پوری دال میں کیڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ کیڑے اڑنے لگتے ہیں تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے تو اڑد ایک دم سے فریش رہے سالوں سال اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں یہ دو کلو اڑد ہیں اس میں میں نے آدھا چھوٹا چمچ حلدی ڈالی ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا چمچ تیل ڈال دیا ہے تیل آپ کو سرسوں کا ہی لینا ہے اچھے طریقے سے آپ کو ملانا ہے دیکھئے جب ہم تیل کوٹ کریں گے نے اتنا ہی لینا ہے دال کی کوانٹی کے حساب سے لینا ہے کہ ہاتھوں پر بلکل نہیں آنا چاہیے اور ساری دال کوٹ ہو جانی چاہیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں دیکھئے جہاں جہاں پر تیل کی کوٹنگ ہو رہی ہے دال کا کلر چینج ہو رہا ہے ایک ٹپ آپ کو اور بتاتی ہوں کہ جیسے اور ساری دالیں تو ہم دھوپ میں سکا لیتے ہیں ایک چاول دھوپ میں نہیں سکائی جاتے ہیں اور ایک ثابت اڑد یا اڑد کی دال زیادہ تیر دھوپ میں نہیں سکائی جاتی ہے اڑد آپ کو کیول پندرہ سے بیس مندر تک ہی دھوپ میں سکانے ہوتے ہیں اگر ہم بہت دیر تک انہیں چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ دکھاتے ہیں تو پھر یہ دال گلنے میں پرابلم کرتی ہے دال اچھے سے نہیں گلتی ہے دیکھیں ساری دال پر حلدی اور سرسوں کے تیل کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب اسے آپ سٹور کریں چار سے پانچ سال تک آپ دال سٹور کرتے ہیں تب بھی خراب نہیں ہوگی ایک دم سے فریش رہے گی نہ کیڑے لگیں گے نہ جالے پڑیں گے کافی بیٹ کرنے کو لے کر کئی بار کوانٹیٹی کے حساب سے ہم چیزیں نہیں ایڈ کرتے ہیں جس سے ہماری کافی بیٹ نہیں ہو پاتی ہے آج یہاں پہ آپ کو کچھ ٹپ دوں گے جس سے بہت جلدی آپ کافی بیٹ کر پائیں گے دو چمچ میں نے کافی لی ہے دو چمچ شگر لی ہے ایک چمچ اس میں پانی جائے گا آپ کو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے اگر آپ دو چمچ کافی دو چمچ چینی لے رہے ہیں تو ایک ہی چمچ پانی کا ڈالیں اگر آپ چار چار چمچ لے رہے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ پانی کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد اسے ہم بیٹ کریں گے تین سے چار منٹ کا ٹائم لگے گا بہت جلدی یہ کافی بینا بیٹر کے آپ اس طریقے سے بیٹ کر سکتے ہیں تو اسے جھاگ والی کافی بنا سکتے ہیں ڈالگونا کافی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے دو منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت جلدی کافی بیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر ہم پانی کی ماترہ زیادہ رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے بھی کافی بیٹ نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کو ایک ڈریکشن میں اسے فینٹے جانا ہے تو ابھی اچھے سے بیٹ نہیں ہو پائی ہے کافی بیٹ ہو گئی ہے اس کی پہچان کے لیے یہ بہت ایک دم سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور پھر اگر آپ چمچ سے گرائیں گے تو کافی جب بیٹ ہو جاتی تو بلکل بھی نہیں گرتی ہے ابھی کچھ ٹائم اور لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بیٹ نہیں ہو پائی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم اسے اور بیٹ کریں گے تین سے چار منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسے بیٹ ہونے میں تو دیکھیں اب بھی یہ جو کافی ہے پورے طریقے سے بیٹ ہو گئی ہے اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا چینج ہو گیا ہے اگر آپ کافی بیٹ کریں گے تو آپ کی بہت جلدی کافی بیٹ ہو جائے گی آز آپ کے لئے لیکھ کر آئی ہوں ایک دم الگ طریقے کے ناشتہ جھٹ پڑ بننے والا ہے کھانے میں کافی مزیتار اور انہیں کے لئے میں نے دو سٹو گرام فول گوبی کو اچھے سے پہلے صاف کیا واش کیا اسے ایک بول میں ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون فریش ہرے مٹر لیے ہیں دو میڈین سائز کے آلو چھیل کر دھو کر اس بول میں ڈال کے ساتھ ہی ڈیڑھ گلاس رس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال دیں گے ملائیں گے اس کو اور ہائی فلیم پہ دس سے بارہ منٹ تک کیلئے پکائیں گے جب تک پکائیں جب تک یہ سبزیں پورے طریقے سے گل نہ جائیں تو اسے میں نے ڈھک دیا اب دیکھ لیتے ہیں بارہ تیرہ منٹ کے بعد ہاتھ سے تھوڑا دبا کر چیک کر لیں سبزیں پورے طریقے سے گل چکی ہیں آلو بھی گل چکے ہیں اب اسے ہم چھان لیں گے اور پنزائی منٹ کے لئے سٹینر میں ہی رکھ دیں گے تاکہ سارا پانی نکل جائے اس کے بعد ایک بول میں ڈال لیں اور کسی بھی میشر کی ہیلپ سے ساری چیزوں کو اچھے سے ایک دم میش کر لینا ہے آلو کے موٹے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے گا اب ایک ٹیبل سپون رو پینٹ لے لیں گے اگر آپ کے پاس روشٹڈ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ سابو دھنیا ایک چمچ زیرہ کا لے لیں گے آدھا چمچ کالی مرچ لے لیں گے ساری چیزوں کو مکسی کے جارے میں ڈال کے پیس لیں گے اب ایک پین میں ایک ٹیبل سپون تیل ڈال دیں گے پان سے چھے لیسون کی کلیاں ایک انچ درہ کا ٹکڑا ایک ہری مرچ جس کو میں نے موٹا موٹا دردرہ کرش کر لیا ہے تو اسے ہم بھونیں گے ایک سے دو منٹ تک کیلئے جب تک یہ پوری طریقے سے تھوڑا لال نہ ہو جائے تو اس کا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ہے یہ جو ہم نے پینٹ کے ساتھ مسالے پیس کے تیار کی ہیں یہ ڈال دیتے ہیں ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک ہم تیل کے ساتھ بھون لیں گے اب ڈال دیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایک چھوٹا چمچ ڈال رہی ہوں اب اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ حلدی پاودر ایک چوتھائی چمچ ڈال دیں اس میں آپ لال مرچ کا پاودر یا پھر اپنے حساب سے کہ آپ کو کتنا سپائسی پسند ہے اچھے طریقے سے ملا دیں ایک منٹ تک پکا لیں تاکہ سبزیوں کے ساتھ اس کو پکنا ہے مسالے کا کچھا پن نکل جائے تو ایک منٹ تک مسالے کو پکانے کے بعد اب سبزیاں ڈال دیں گے مسالے کو بھوننے کے بعد ہی اچھے طریقے سے پھر آپ اس میں سبزیاں ڈالیں نہیں تو پھر مسالے کا کچھا ٹیسٹ آئے گا حلدی کا تو یہاں پہ ہم ملا دیتے ہیں گیس کو اگزم سلو کر دیں گے مسالہ ملانے کے بعد ایک منٹ پکانا ہے لاسٹ مہرہ دھنیاں ڈال کے مکس کر کے اسے ہم ایک دوسری پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آٹا بھی لگا کر تیار کر لیا ہے اب جس طریقے سے ہم پرانٹھا بناتے ہیں ایک بڑا سا پیڑا ہمیں لینا ہے اور پھر ہمیں اسے آٹا لگا کر سوکا ایک بڑے سی روٹی کے جیسے بیل لینا ہے اب اس پہ گھی آئل بٹر جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ اپلائی کریں پھر اس کو ایک بار فولڈ کر لیں گے واپس سے پھر آئل لگائیں گے اب ایک بار اسے اور فولڈ کریں گے اچھے سے اوپر کے سائیڈ آپ کو یہاں پہ دبا دینا ہے اس کو کھول لینا ہے اس کے اندر ہمیں سٹفنگ رکھنی ہے سٹفنگ بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے نہیں تو پرانٹھے بیلتے ٹائم سٹفنگ ساری باہر آ جائے گی جتنے بڑے آپ روٹی پرانٹھا بیلہ ہے اسی کے حساب سے آپ کو سٹفنگ رکھنی ہے تو ایک ایک چھوٹا چمچ ہم نے اس میں بھر دیا ہے دونوں طرف سے آپ اسے اچھے سے لوگ کر دیں ہاتھ سے تھوڑا سا آپ اسے پریس کریں سوکا آٹا لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے آپ اسے بیل لیں یہاں پہ ایک پین لے لیتے ہیں اوئل سے گریس کر دیں گے آپ کوئی توا بھی لے سکتے ہیں اور اس پرانٹھے کو ڈال دیتے ہیں اور اسے ایک سائٹ سے سکھنے دیتے ہیں ویسے جو آپ نورمل ویج پرانٹھے بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ ٹیسٹی پرانٹھے بنتے ہیں بس ضرور بنا کر دیکھیں ایک دم یونک ریسپی ہے جب ایک سائٹ سکھ جائے تو پھر آپ کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے تیل گھی بٹر تو پرانٹھے ہیں تو تیل گھی بٹر تو زیادہ لگتا ہے تب ہی اچھے سے سکھتے ہیں اور انہیں کھانے کا ٹیسٹ بھی الگ ہی آتا ہے تو اگر آپ کو پرانٹھے پسند ہیں تو پھر اسے اچھے سے آپ بٹریاں پھر گھی میں اچھے سے فرائی کیجئے تھوڑا سا آپ اسے دباتے ہوئے اچھے سے سیکھ لیں تاکہ یہ اندر تک سیکھ جائے اور فلیم کو آپ تھوڑا سلو ہی رکھیں تو لیجئے ہم نے دونوں سائٹ سے اچھے سے اس کو سیکھ لیا ویج پرانٹھے تو آپ نے کئی بار بنائے ہوں گے ایک بار اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائے کریں بٹر کے ساتھ سرب کریں بچوں کے لنچ باکس میں دیکھ سکتے ہیں بریک فاسٹ میں بھی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو آس کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں